اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو ویکمنٹس اکیڈمی جو لیور ہے اس کے اندر وہاں پہ فیٹس جو اس کی وہاں پہ جو ہے نا یہ سٹوریز کروا رہا تھا فیٹس اس کے لیور کے اندر زیادہ ہو رہی تھی اور یہ فیٹس اس کے لیور کے اندر ڈیپوزیٹ ہو کے وہاں پہ کروا رہی تھی فیٹی لیور ڈیزیز یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے آپ کا ہوگا نون الکولک لیکن پھر بھی اس کے باڈی کے اندر فیٹس ہی ہو آپ کے وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہوں گے اچھا نون الکولک پیشنٹ ہے تو پھر اس کے باڈی کے اندر فیٹس کیسے بڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ آئے گا آپ کے پاس آئے گا میٹابولک سنڈروم کے ساتھ پیشنٹ آپ کا ہوگا اوبیز یا پھر آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر ہوگی یہ انسولین ریزیسٹنس یا پھر آپ کا جو پیشنٹ ہے ہائپرٹنسیو ہوگا یا پھر اس کے اندر ہو جائے گی یہاں پہ ہماری یہ ہائپر ٹرائگل آسریڈیمیا یا پھر پیشنٹ اس کے باڈی کے اندر یہ ایش ڈی ایل اس کی کم ہوگی اچھا ان پانچ میں سے پیشنٹ کے اندر تین بھی ہوں گی تب بھی آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ نون الکولک فیٹی لیور ڈیزیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اچھا یہاں پہ جو ہماری میجر ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کے یہاں پہ انسولین ریزیسٹنس اچھا پیشنٹ میں ہوگا کیا اس کے باڈی کے انسولین ریزیسٹنس ہو جائے گی اچھا اب کیا ہوگا اس کے جو ہوگے ہیں ہیپیٹوسائٹس وہاں پہ یہ جو انسولین آ رہی ہوگی انسولین اس کے سیلز کے ساتھ ملے گی نہیں تو اب یہاں پہ کیا ہوگا جو ساری کی ساری گلکوز آ رہی ہوگی ساری کی ساری گلکوز کو ہم یوز کریں گے فار فیٹ جو ہے نہیں یہ پروڈکشن فیٹ اس کے باڈی کے اندر زیادہ بن رہے ہوں گے فیٹی ایسٹ جو اس کے اکسیڈیشن کم ہو رہی ہوگی اچھا یہ جو فیٹس ہے اس کے لیور کے اندر جب ڈیپوزٹ ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ اس کا جو لیور ہے اس کو وہاں پہ یہ فیٹی لیور کروا دیں گے اچھا میں نے ایک اور چیز آپ کو وہاں پہ لازمیں بتائی تھی یہ جو فیٹس جب آپ کو وہاں پہ ڈیپوزٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو وہاں پہ سٹیٹوسز تو یہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر سمپل سمپل کیا ہو جائے گے جو فیٹس اس کے لیور کے اندر زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گی تو وہ وہاں پہ آپ کے کروا دیں گی اچھا یہاں پہ جو آپ کے یہاں پہ ابھی تک جو فیٹس ڈیپوزیٹ ہوئے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ کو ہاں پہ نون الکولک فیٹی لیور اچھا پیشنٹ جو اس کے اندر کیا ہو جائے گی فیٹس جو آپ کو ہاں پہ ڈیپوزیٹ ہوں گے لیکن وہ الکوہول کی وجہ سے نہیں ہوں گے آپ کو ہاں پہ انسولین ریزسٹنٹ جو ہے آپ کے لیور ٹینڈر اور ییلو کلر کا ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو ہے اب وہاں پہ جو فیٹس آپ کو ہاں پہ ڈیپوزیٹ ہوتے جا رہے ہیں اب یہ جو فیٹس ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کے جو فیٹس ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں آپ کے ہاں پہ سیچوریٹڈ دوسرے آپ کے ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ اچھا انسیچوریٹڈ میں آپ کے یہاں پہ جو ہنا ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے ہوتے ہیں ڈبل بونڈ اچھا یہاں پہ کیا ہوگا جو آپ کے unsaturated fatty acids ہیں نا وہ آپ کے ہوتے vulnerable to آپ کے جو ہے نا یہ degradation اچھا یہاں پہ کیا ہوگا جو patient اس کے اندر یہ جو unsaturated fatty acids ہیں اس کے اوپر آ جائے گی آپ کو ہاں پہ hydroxyl radicals بغیرہ اچھا وہ کیا کریں گے اس کو جو ہے نا یہ damage کرنا شروع کر دیں گے اچھا یہ جو آنا آپ کو ہاں پہ hydroxyl radical جب آپ کو ہاں پہ unsaturated fatty acid کے ساتھ ملے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا اس سے ایک hydrogen hydrogen نکل جائے گی اور وہاں پہ یہ جو آپ کا ہوگا نا یہ unsaturated fatty acids یہ آپ کا ہو جائے گا radical اچھا یہاں پہ کیا ہوگا یہ unsaturated fatty acids جو ہے نا یہ فردر جائے گا اور اس کے بعد یہ جو آپ کو ہاں پہ radical بن گیا نا یہ جائے گا اور یہ جا کے نا فردر جو ہے آپ کو ہاں پہ دوسرے آپ کے ہوگے unsaturated fatty acids ان کو یہ damage کرنا شروع کر دیں گا اچھا یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ جو ہے نا یہ unsaturated fatty acids آپ کو ہاں پہ damage ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے اور یہ ایونچولی کیا کروا دے گا آپ کی جو ہوگی نا میمبرین آپ کی جو لپیڈ میمبرین ہے اس کو یہ ڈیمیج کروانا شروع کر دیں گے اچھا لپیڈ میمبرین آپ کے وہاں پہ ڈیمیج ہو گئی اچھا آپ کو پتہ آپ کے جو سیلز ہیں اس کے اندر یہ جو میمبرین ہے یہ آپ کے وہاں پہ بہت امپورٹن ہوتی ہے اگر یہ میمبرین اس کے اندر ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ آپ کے وہاں پہ ڈیٹھ کی طرف جا رہے ہیں اچھا سیل کے اندر جب یہ میمبرین ڈیمیج ہو جائے گی تو اس کے اندر ہو جائے گی سیل ڈیٹھ اور یہ جو سیل ڈیٹھ ہے اس میں کیا ہو جائے گا جب آپ کہاں پر جو سیلز ہیں اس کے اندر جب آپ کہاں پر نیکروسز ہونے شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کہاں پہ آ جائیں گے نیوٹروفیلز بغیر آئیں گے اور وہاں پہ جو ہے یہ انفلمیشن جو اس کو یہ سٹارٹ کروا دیں گے اچھا سیل ڈیٹھ سے آپ کہاں پہ ہو جائے گی انفلمیشن اچھا یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پیشنٹ جو اس کے اندر کیا ہوئی یہاں پہ آپ کی انفلمیشن ہوگی اور ساتھ ساتھ پیشنٹ جو اس کے باڈی کے اندر کیا ہے آپ کہاں پہ جو لیور ہے اس کے اندر یہ فیٹس جو ہیں وہاں پہ جائیں گے یہ ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں اچھا پیشنٹ کے اندر کہ اگر فیٹس جو ہیں گی ڈیپوزٹ ہو رہے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کہاں پہ ملے آپ کہاں پہ انفلمیشن لیور کے اندر تو اس قوم کیا کہیں گے آپ کہاں پہ نون الکوہلک سٹیٹو ہیپٹائیٹس اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ سیمپل سیمپل پیشنٹ جو اس کے اندر ہے آپ کہاں پہ نون الکوہلک ہے یہاں پہ آپ کو سٹیٹوز ملے گی ساتھ ساتھ آپ کہاں پہ انفلمیشن کی بنیز آپ کہاں پہ جو ہے یہ ہیپٹائیٹس مل جائے گی میکنیزم میں نے آپ کو وہاں پہ سارا بتا دیا سیمپل سیمپل آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ جو ہے نا ماری یہاں پہ انسولین ریزیسٹنس ہے اچھا اس میں کیا ہو جائے گے فیٹس جو آپ کو ہاں پہ ڈیپوزٹ ہونے شروع ہو جائیں گے جب تک فیٹس ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کروا رہے ہیں تب تک آپ کا جو پیشنٹ آپ کو ہو جائے گا نون الکولک فیٹی لیور والا اچھا اس کے بعد یہ جو فیٹس ہیں جب اس کے پر اب آپ کو وہاں پہ جو ہے نا ہائی ڈریک سل ریڈیکل بگرہ جب آپ کو وہاں پہ فیٹس کو ڈیپوزٹ ہو جائے گی تب آپ کا جو پیشنٹ آپ کے اندر وہاں پہ آپ کی جو ہے نا یہ ریڈیکل وغیرہ بنیں گے انسیچریڈٹ فیٹی ایسٹڈ کے اور وہ جو آگے ڈیپوزٹ کے اپنے پر آپ جو پیشنٹ ہوں گے ایڈجات ہن گے اس کو یہ ڈیمیڈس کروا کے وہاں پہ کہیں گے آپ کہاں پر نون الکولک سٹیٹو ہیپیٹائیٹس اچھا یہاں پہ جو آپ کا پیشنٹ ہوگا ہے اگر یہاں پہ بات کریں گے آپ کہاں پہ نون الکولک فیٹی لیور کی اچھا یہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر کوئی بھی انفلمیشن وغیرہ نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے لیور کو تو آپ کو صرف اور صرف آپ کے ہاں پہ جو نے یہ فیٹس جو ہے لیور کے اندر ڈے پوسٹ ہوتے ہوا نظر آ رہی است آپ کا ہماری پہ شوق کر رہی ہے اس کے اندر یہ فیٹس ڈیپوزٹ ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو ہماری پہ یہ جو فیٹس ہیں جب یہ انفلمیشن کروا کے آپ کو ہماری پر کروا ہیپٹائٹس تب آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو ہماری پہ ہیپٹائٹس کے بھی سمٹم نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ہماری یا سٹیٹوسید جو ہے اس کی وجہ سے بھ 맛있어 بھی آپ کا جو لیور ہے وہ آپ کو ہاں پر نظر آئے گا اچھا سٹیٹوسید کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا جو لیور گریسی اس کے بعد آپ کو ہاں پر فیٹی لیور ہو جائے گا اور یہ ہیپٹیٹس جو ہے اس کے بھلکہ سے آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کا ہاں پر سائنسل سیمٹمز ملیں گے جس میں آپ کو پتہ آپ کو ہاں پر ملے گی رائٹ اپر کوارڈرن پین اس کے لاغ آپ کا جو پیشنٹ ہیپٹائیٹس کی بننے سے اس کے اندر ہو جائے گا فیور اس کے بعد ہو جائے گی یہاں پہ آپ کے نوزیا وومیٹنگ اس کے بعد انوریکزیا اس کے بعد پیشنٹ جو اس کے اندر ہو جائے گی جانڈس وغیرہ اچھا یہ سارے جو سیمٹمز ہوں گے پیشنٹ کے اندر کب آئیں گی جب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ نیش جو ہے یہ ڈیویلپ ہو جائے گا اچھا آپ کو ایک اور چیز پتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کے وہاں پہ ہیپٹائیٹس جو ہے یہ آپ کے وہاں پہ کرونک ہو جاتی ہے تو یہ کرونک ہیپٹائیٹس آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر کیا کروا دیتے ہیں سیروسز تو یہ جو پیشنٹ ہے اگر اس کے اندر نہ یہ یہ جو ہے ہماری یہاں پہ ہیپٹائیٹس جو ہے اس کو اگر یہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ پیشنٹ کے اندر ایونچلی کیا کروا دے گی سیروسز اچھا دونوں کیسز میں آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو ہاں پہ سائن ان سمٹم پتہ چل گئے آپ کو وہاں پہ پیشنٹ آپ کے پاس کس طریقے سے پریزنٹ کرے گا اچھا اگر آپ وہاں پہ بات کریں گے لیبز کی تو یہاں پہ نون الکولک فیٹی لیور کے کیس میں آپ کو وہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کو وہاں پہ یہ میٹابولک سنڈروم وغیر آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا لیکن اس کے بعد جب آپ کو وہاں پہ انفلمیشن ہونی شروع ہو جائے گی تب آپ کو پتہ ہے آپ کو وہاں پہ جو ہے یہ آلٹی اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ آلٹی جو ہے یہ آپ کو وہاں پہ ریز ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز important ہے وہ یہ کہ جب آپ کا جو پیشنٹ ہے alcoholic liver disease کے ساتھ آئے گا تب آپ کو وہاں پہ آلٹی زیادہ ملے گا as compared to آلٹی لیکن یہاں پہ آپ کا پیشنٹ کیا ہے آپ کو وہاں پہ non-alkoholic ہے تو یہاں پہ آپ کو آلٹی زیادہ ملے گا as compared to آلٹی اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں وہ یہ کہ جو آپ کے الکوہل ہوتی ہے وہ آپ کے جو مائٹو کونڈریاز ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کہاں پہ ٹاکزن کا کام کرتی ہے اب وہ کیا کرے گی آپ کے جو مائٹو کونڈریاز ہیں اس کو یہ ڈیمیج کروائے گی اور اے ایس ٹی جو آپ کہاں پہ نکل رہی ہوتی ہے آپ کہاں پہ اگر یہاں پہ بات کریں ہماری یہاں پہ الکولک لیور ڈیزیز کی کیس میں تو وہاں پہ آپ کے جو اے ایس ٹی آپ کے وہاں پہ زیادہ نکل رہی ہوتی ہے ایک تو آپ کے وہاں پہ نکل رہی ہوتی ہے میٹو کونڈریاز سے دوسری نوہب بہ آپ کے وہاں پہ جو آپ کہتا ہی ہے ہارٹ ہارٹ بھی آپ کہاں پہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ کے جو اے ایس ٹی ہے یہ آپ کہاں پہ نکل رہی ہوتی زیادہ اچھا اس کیس میں جب آپ وہاں پہ بات کریں گے الکولیک لیور ڈیزیز کے کیس میں تو آپ وہاں پہ AST جو آپ کو ٹو ٹائم زیادہ ملے گی as compared to ALT لیکن جب آپ یہاں پہ بات کریں گے آپ کو ہاں پہ ALT جو ہماری یہاں پہ non-alcoholic لیور ڈیزیز اس کیس میں آپ کو ALT زیادہ ملے گا as compared to AST اچھا اس کے بعد آپ جو ہے یہ الٹرا ساؤنڈ سیٹی وغیرہ کروا کے وہاں پہ دیکھ لیں گے آپ وہاں پہ ہپیٹو مغیلی وغیرہ آپ کو ہاں پہ نظر آ جائے گی اچھا اس کے بعد جب آپ وہاں پہ کروائیں گے پیشنٹ کے اندر بائیوپسی بائیوپسی میں آپ کو ہاں پہ کیا مل جائے گے اگر آپ کو ہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ صرف اور صرف فیٹی لیور ہے تو آپ کو ہاں پہ فیٹس ڈیپوزٹ جو آپ کو ہاں پہ ہوئے ہوئے ہیں جو آپ کو ہاں پہ یہ جو آپ کو ویسٹی وغیرہ کے اندر کیا ہو جائے گا فیٹس جو ہے اس کی لیور کے اندر ڈیپوزٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ کیا کروا دیں گے بلوننگ جو ہے یہ کروا دیں گے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر وہاں پہ نیکروسیس ہو جائے گی اور میں نے آپ کو ہاں پہ بتا دیا پیشنٹ جو اس کے اندر وہاں پہ سیل دیتھ ہوگی سیل دیتھ اور کچھ نہیں یہ آپ کےuldا پہ نیکروسیس ہو جائے گی اور نیکروسیس کے بعد جو آپ کے chyba پہ جو انفلمیشن سٹاٹ ہو جائے گی وہاں پہ ہو جائے گی نون الکولیک سٹیٹو ہیپٹائیٹس اچھا یہاں پہ لکھ ہوئی ہے یہاں پہ ہوتی ہے سٹیٹو ہیپٹائیٹس اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جو سٹیٹوسیس ہے یہ آپ کو ہاں پہ پریزینٹ کرے گی آپ کو ہاں پہ انفلمیشن کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کہاں پہ فائیبروسیس اگر آپ کہاں پہ انفلمیشن ہو جائے گی کرونک تو آپ کہاں پہ ہو جائے گی فائیبروسیس اچھا دوبارہ سے وہی ہماری فیٹی لیور ڈیزیز والی بات جو ہم نے وہاں پہ دیکھتی ہماری الکولک والی کیس میں تو آپ کا جو پیشنٹ ہے جب تک اس کی باڈی کے اندر سیروسیس ڈیویلپ نہیں ہوئی تب تک آپ کا جو لیور ہے یہ دوبارہ سے ریجنریٹ کر سکتا ہے لیکن جب آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ سیروسیس ڈیویلپ ہو گئی تب آپ کا جو لیور ہے یہ آپ کہاں پہ دوبارہ سے ریجنریٹ نہیں کرے گا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ جو سیروسیس ہے یہ ایونچلی کیا کروا دیتی ہے پیشنٹ کے اندر ہیپیٹو سیلولر کارسینوما جو وہ ڈیویلپ کروا دیتی ہے تو اس کیس میں آپ کا جو پیشنٹ ہے سٹیٹو ہیپیٹائٹس کے کیس میں آپ کہاں پہ سیروسیس کی طرف اس کیس میں آپ کہاں پہ ملے گی اور ساتھ ساتھ آپ کہاں پہ ہیپیٹو سیلولر بلوننگ جو ہے آپ کہاں پہ وہ ملے گی سمپل سمپل میں آپ کہاں پہ بتا دیا جب تک آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر فیٹس جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں تب تک آپ کہاں پہ کیا ملیں گی صرف اور صرف فیٹی انفیلٹریشن اچھا اس کے بعد جب یہ فیٹس جو ہیں گے آپ کہاں پہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے آپ کہاں پہ ملے گی گی بائیوپسی میں آپ کہاں پہ فیٹی انفیلٹریشن مل جائے گی لیکن جب آپ وہاں پہ بات کریں گے آپ کہاں پہ یہ نانالکولکس ٹیٹو ہیپیٹس نیش کی بات کریں گے جب آپ وہاں پہ تب آپ کہاں پہ ملے گی آپ کہاں پہ لابیلر انفیل میشن اور ساتھ ساتھ آپ کہاں پہ بیٹو سائٹ بلوننگ مل جائیں گی اچھا یہاں تک آپ کا ہوگا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر یہ کیا کیا ہو رہا ہے اچھا جب آپ کو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے اب اس کو ٹریٹ کرنا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے آپ کیا کریں گے پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی باڈی کے اندر یہ انسلین ریزسٹنس ڈیویلپ ہو رہی ہے آپ کیا کریں اس کی باڈی کے اندر سے یہ جو انسلین ریزسٹنس ہے اس کو آپ وہاں پہ کم کر دیں اچھا آپ کو بتا ہے آپ کہاں پہ جو ہائپو گلائسیمک ایجنٹس ہیں اس میں آپ کے جو گلیٹا زونز ہیں وہ کیا کرواتے ہیں آپ کی جو انسلین سینسٹیویٹی ہے اس کو یہ بڑھا دیتے ہیں اچھا اس کیس میں آپ کیا کریں پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اس کو ٹریٹمنٹ کے لئے گلیٹا زونز میں پائو گلیٹا زونز وغیرہ آپ وہاں پہ پیشنٹ کو دے دیں اچھا اس کے بعد وہاں پہ اس کی باڈی کے اندر کیا ہو رہا تھا آپ وہاں پہ جو ریڈیکل سے وہ ڈیمیج کروا رہے تھے آپ کیا کریں اس کو انٹی آکسیڈنٹ وغیرہ دے دیں اس کیس میں آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں آپ وہاں پہ اس وائٹامین اچھا یہاں پہ بھی آپ کا جو وائٹامین ای ہے یہ آپ وہاں پہ امپورٹنٹ ہے جب آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ہسریٹو ہپیٹائٹس ڈیویلپ ہو گئی ہے تب آپ جو پیشنٹ اس کو وہاں پہ یہ آپ کو وائٹامین ای اور ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ اس کو جو یہ گلیٹا زونز یا آپ کو وہاں پہ پیو گلیٹا زونز وغیرہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پیشنٹ کو دے کے اس کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد یہ جو پیشنٹ ہے جب آپ کا پاس آتا انسلین ریزسٹنس کے ساتھ یا پھر اوبیزٹی وغیرہ کے ساتھ تب آپ جو پیشنٹ ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اس کے اندر یہ ویٹ لاؤس کرواتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈائیٹ اور اس کے بعد یہ ایکسرسائز وغیرہ آپ وہ اس کو کہتے ہیں اب اس کیس میں بھی آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو کہیں گے سب سے پہلے تو آپ وہاں پہ کہیں گے اس کو یہ ڈائیٹ وغیرہ کھائے اس کے بعد اس کو کہیں گے ایکسرسائز وغیرہ کرو اور ساتھ ساتھ یہ ویٹ لاؤس اس کو یہ ویٹ لاؤس کی طرف لے کے جائیں گے اچھا اس کے بعد جب یہ سٹریٹو ہیپیٹائیٹنس ہو جائے گی پیشنٹ کے اندر تب آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے یہ ویٹ لاؤس اس کے بعد فیور سوری یہ آپ کے یہ ڈائیٹ اس کے بعد یہ ویٹ لاؤس اس کے بعد ایکسرسائز کے ساتھ آپ اس کو جو ہے یہ گلیٹا زونز وغیرہ اور ساتھ ساتھ اس کو وائٹامین ای جو ہے یہ بھی آپ پیشنٹ کو دے رہے ہوں گے اچھا تو یہ ساری تھی یہاں پہ ماری یہاں پہ نون الکولک فیٹی لیور ڈیزیز سمپل سمپل اس کیس میں جو آپ کا پیشنٹ آئے گا آپ کے پاس وہ آپ کا ہوگا یہ میٹابولک سنڈروم کے ساتھ اور یہ میٹابولک سنڈروم ہی اس کی باڈی کے اندر اس کا جو لیور ہے اس کے اندر یہ فیٹس جو ہے اس کی یہ ڈیپوزیشن کروارے ہوں گے اچھا نون الکولک کے کیس میں آپ کو وہاں پہ جو پیشنٹ آپ کو ہوگا نون الکولک اور الکولک لیور ڈیزیز کے کیس میں آپ کے وہاں پہ جو فیٹس ڈیپوزیٹ ہو رہی ہوگی اس میں آپ کا پیشنٹ ہوگا الکوہولک یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو انسولین ریزسٹنس ہے یہ اس کے اندر فیٹس جو ہے اس کی ڈیپوزیشن کرواری ہے لیکن جب آپ وہاں پہ بات کریں گے آپ کہاں پہ الکوہولک لیور ڈیزیز کی تو وہاں پہ آپ کے جو ایسٹیلڈی ہائیڈ تھی وہ کیا کرواری تھے آپ کے وہاں پہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں ہماری وہاں پہ فیٹس ڈیپوزیشن کرواری تھی اور ایونچلی وہی آپ کو ہاں پہ انفلیشن کرواری تھی یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ فیٹی انفلٹریشن ہوگی اور یہ یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ جو ہائیڈروکسل ریڈیکلز ہوں گے آپ کے جو فری ریڈیکلز ہیں آپ کو ہاں پہ پڑے ہوئے وہ آپ کو ہاں پہ ڈیمیج کروارے ہوں گے آپ کہاں پہ آپ کی جو ہے نے یہ unsaturated fatty acids کو اور وہاں سے کیا ہوگا آپ کہاں پہ unsaturated fatty acids کے بنے گئے radicals اور یہ فردر آپ کہاں پہ جو membrane ہے اس کو یہ damage کروا کے آپ کہاں پہ inflammation کروا رہے ہوں گے اچھا یہ ساری تھی آپ کہاں پہ یہاں پہ non-alcoholic fatty liver disease treatment simple simple ہے اس کا جب تک آپ کا جو patient ہے وہاں پہ آپ کی یہاں پہ streeto hepatitis کے ساتھ ہے تب تک آپ جو ہے اس کو یہ regress کر سکتے ہیں آپ جو ہے نے یہ disease جو ہے اس کو یہ worse ہونے سے روک سکتے ہیں اس کو جو ہے نا دوبارہ سے liver آپ کا وہاں پہ جو ہے یہ regenerate کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کا جو patient اس کے اندر یہ chronic ہو گئی اور اس کے اندر یہ cirrhosis develop ہو گئی تب آپ کا جو patient اس کے اندر آپ وہاں پہ جو ہے یہ liver کو دوبارہ سے regenerate نہیں کروا سکتے تب آپ نے جو patient کے اندر جو ہے یہ liver جو ہے اس کے transplantation ہی کروانی ہے اچھا اس case میں جب آپ وہاں پہ بات کریں گے آپ وہاں پہ non-alcoholic fatty liver کی تب آپ جو ہے patient جو ہے اس کے اندر وہاں پہ weight loss diet اور اس کے بعد exercise سے اس کو وہاں پہ treat کر رہے ہوں گے لیکن جب آپ کا جو patient اس کے اندر یہ st2 hepatitis ہو جائے گی تب آپ جو ہے patient کو وہاں پہ pyogletazone وغیرہ دے کے اچھا یہاں پہ non-alcoholic fatty liver disease کے case میں بھی آپ کہاں پہ جو ہے نا پیشنٹ کو یہ insulin resistance کو کم کرنے کے لیے آپ وہاں پہ اس کو pyogletazone اور اس کے بعد جو ہے vitamin e وغیرہ دے رہے ہوں گے لیکن جب آپ کا patient اس کے اندر یہ inflammation ہو کے آپ کہاں پہ st2 hepatitis ہو جائے گی patient کے اندر پہ مارا جو ہے یہ non-alcoholic fatty liver disease تھا فردر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی problem ہو then you can ask me and till جنرل اللہ آفیز موسیقی